السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی توفعل میں اس کائنات کو بنایا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا اس ٹائپ کا عقیدہ رکھنا درست ہوگا اس تعلق سے اگر کوئی لیکچر ہے تو رہنمائی کرے یا پھر کوئی حدیث ہو تو جواب دے ززا کو اللہ خیر یہ ایک بائی کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی توفعل میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو دیکھیں ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اور جہاں تک ضعیف حدیث کی بات ہیں جھوٹی حدیثوں کی بات ہیں بے سرپیر کی بات ہیں تو بھائی ان کی تعداد تو بہت ساری ہیں بہت سارے لوگوں نے حدیثیں گڑ کے رکھی ہیں اپنی طرف سے بنا کے رکھی ہیں لیکن صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ایک روایت بڑی مشہور ہے اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تمہیں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا یہ سب جھوٹی اور خرافات روایات ہیں کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدقے توفعل میں پوری کائنات کی تخلیق کی ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو قرآن میں خود کہا ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لئے انسانوں کو پیدا کیا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین میں جو کچھ سب پیدا کیا تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے اور انسانوں کے خاطر زمین کو پیدا کیا انہیں کے خاطر سورج آسمان بنایا تو اللہ تعالی نے ایک مقصد کے تحت یہ مخلوقات بنائی ہیں اب یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے امامت آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ کے مقاموں مرتبے کو بڑھانے کے لئے ایسی جھوٹی چیزوں اور جھوٹی احادیث کا سہارہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹی باتوں کا سہارہ وہ لے جس کی حقیقت میں کوئی فضلت نہ ہو اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلت قرآن میں احادیث میں بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانے کے لئے جو سچی باتیں قرآن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں اور قطبہ حادیث میں ہے قطبہ سیرت میں ہے وہ یہ کافی ہیں بہت ہیں الحمدللہ یہ سب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ گڑھ کے اور اللہ کی نظم کی آپ عظمت بیار کریں تو ایسی بات کسی بھی سعیدیث میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے اور باقی جھوٹی اور منگلت روایت میں اس طرح کی یا اس سے ملتی باتیں ملتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں